نحمد و نسلی و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا وظیفہ ہے جو میرے برزگار بھائی ہیں ان کے لئے پرائیویٹ جاب ہو یا سرکاری جاب ہو وہ کون سا عمل ہم نے کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرائیویٹ جاب یا سرکاری جاب نصیب فرمائیں گے کوشش تو ہر بندے کی ہوتی ہے کہ مجھے رزقی حلال نصیب ہو لیکن ملکی حالات ہمارے ایسے ہیں غریب بچارہ ہر طرف سے پسر آئے اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو روزگار نصیب فرمائے رزقی حلال بافر مقدار میں نصیب فرمائے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حضرات چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹفکیشن آن کر لیں جزاکم اللہ جس میرے بھائی کو جہاب کی تلاش ہو نوکری کی تلاش ہو اس نے دو کام کرنے ہیں ایک یہ سورہ سات مرتبہ پڑھنی ہے صبح اور سات مرتبہ شام کو یعنی سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام کو جب آپ لیٹے سونے کے لیے اس وقت آپ نے سات سات مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے دوسری چیز صبح دو سو مرتبہ درودِ ابراہیمی اور شام کو دو سو مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل ایسی جگہ سے آپ کو نوکری کا پیغام آئے گا کہ آپ کی جہاں پر سوچ بھی نہیں ہوگی لیکن یقین کامل ہونے چاہیے جب آپ درودِ پاک پڑھ رہے ہوں یا آپ سورہ قریش کے ورث کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اپنی نوکری ہو کہ اے مالک کائنات میں اپنی بچوں کی رزق کے لیے رزق حلال کے لیے آپ کے ہاں التجاہ کر رہا ہوں آپ کے ہاں میں آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے میرے بچوں کے لیے رزق حلال مل جائے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق حلال نصیب فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی دو چیزیں نوٹ فرمائیں دوبارہ ایک سورہ قریش سات مرتبہ صبح اور سوارت مرتبہ شام کو سوتے وقت دوسرا دو سو مرتبہ درود ابراہیم صبح اور دو سو مرتبہ رات اور جب سورہ قریش آپ پڑھیں گے تو تین تین مرتبہ اس سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے امید اگر آج کے ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ نے کی بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ